بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا آپ عدرت کے فائدے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جی یہ آپ کے جوروں کے لیے بہت مفید ہے آپ کے گٹنوں کے لیے آپ کے جتنے بوڑی کے جوائنٹس ہیں اس کے لیے بہت کارامت چیز ہے اور جی اس کے اندر سیکنڈ میجر پروپرٹیز یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو جوان رکھتا ہے بھورا نہیں ہونے دیتا ہے مطلب آپ جوان جوان نظر آتے ہیں اور جی اس کا تیسرا فائدہ جو میجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے چیزیں ہزم نہیں ہوتی میدہ آپ کا سٹرونگ نہیں ہے یہ اس چیز کو سٹرونگ کر دیتا ہے تو آج ہم بڑی مزیدار ریسی بھی بنانے لگے ہیں بریکفاسٹ کی بریکفاسٹ بڑا آسان ہے تو آپ نے سمپل وی میں آپ کو بنانا سکھاتا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اتنا درک لے لینا ہے جتنا آپ نے دیکھا ہے میرے ہاتھ میں اس کو چھی لینا اور اس کو اس طرح سے کر کے پیس لینا اتنا اس کو کوٹ لینا ہے چٹوٹے کے اندر کے یہ دیکھیں اتنا آپ نے اس کو دردرہ سا کر لینا زیادہ آپ نے بلینڈیں ہی کرنا اس طرح بنائیں گے تو پھر ہی مزا آنا آپ کو کھانے کا اب جی میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون آئل کا اور اس کے اندر ٹال دیا اپنا سارا ادرک اور ساتھ میں ایک چھوٹی کٹی پیاز پیاز بھی اس کے اندر ساتھ ہی ڈال دیں گے ان دونوں کو نا لو فلیم کے اوپر میڈیم نہیں نا ہائی اس کو لو فلیم کے اوپر آپ نے نا اس کو بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ جو ادرک کا پانی ہے نا وہ ختم ہو جائے ڈرائے ہو جائے اور جو ادرک ہے نا وہ نیچے ظاہری سی بات ہے جو ان سا مرضیاں بڑھتے ہیں نون سٹک بھی لے لے نا اس نے چپک نہیں چپک نا آپ نے اس چیز کی ٹینچن نہیں لے نہیں آپ نے بس اس کے سر پر کھڑے ہوکے چمچھ لاتے جانا اور جی بعد میں ساتھ ہی اس کے کیا ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹے سا اس کا ٹوماتر ایڈ کر دیں گے ٹوماتر ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر سے مکس کرنا ہے اور نیکسٹ اپ اس کا کیا ہے آپ جی دو انڈے لے لیے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے پھینڈ لینا ہے پھینڈنے کے بعد سائیڈ پہ کر دیا اپنا سارا مسالہ جو تھا ادھرک ٹوماتر اور پیاس کا اس کے سائیڈ پہ میں نے دال دی ہیں دو انڈے میں نے کہا سیپریٹ وغیرہ نہیں اس کو فرائی کرتے اسی کے ساتھ اور جی اس کے اوپر آپ نے کون سے مسالہ ڈالنے ہیں مرچ ڈالنے ہیں کالی مرچ اور لال مرچ ایک ایک چھوٹکی صرف اور ایک چھوٹکی نمک اور ایک چھوٹکی آپ نے ڈالنے اس کے اندر گرم مسالہ یہ صرف چار مسالہ جائیں گے اور یہ ساری کونٹیٹی مسالوں کی بلکل تھوڑی تھوڑی سی رکھی ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو زیادہ اپنا اس کی اکوڈنگ ڈال سکتے اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں تو لائٹ ہی کھاتا ہوں اور اوئل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل لو تھوڑے سے تھوڑے سے اوئل کے اندر سارا اس کو پروسس کیا ہے اب جب سارا یہ بن گیا اور انڈہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا اس کی انڈے کی بو وغیرہ ختم ہو گیا تو جی ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا دیشی گی کا ڈالنے کے بعد مکس کیا ہری مرچا اور لارمٹ ثابت بھی ڈال دیا ٹیسٹ کے لئے اس کو دم دے دیا صرف اور صرف دو منٹ کے لئے لو فلم پہ جی تو ما شاء اللہ الحمدللہ میرا ادھرہ کنڈہ تیار ہو گیا اور یہ اتنا زبردست بنتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ اس کے نا ٹیسٹ ہی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی بہت سے ہیں آپ نے ایک دفعہ کھانا نہ پھر آپ کو نہ خود ہی فیل ہونے لگ جائے گا کہ واقعی یار کوئی چیز کھائی ہے میں نے امید کرتا ہوں ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی فائدے منٹ بریکفاسٹ کی تو غلامانی فوٹس کو سبسکرائب کر دے اگر نہیں کیا اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ جائے